آج ہمیں اس عظیم و شاہن تیچر پریبنگ ورک شاہن پہ نکال کر فرام فکر کیا اور ہمیں اسی فیس کھانے کا موقع دیا کیونکہ ہم ایڈیوکیشن سے مبستہ ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا نظم و ضبط بنایا ہوا ہے جیسے سورج کا نکلنا وقت پہ سورج کا نکلنا وقت پہ سورج کا گروب ہونا اور پانٹ ان کی نماز پجر زہر حصر مغرب اشار حاج روزہ زکار یعنی کہ اللہ تعالی نے ہر کام کو نظم و ضبط کے ساتھ چلایا ہوا ہے جس فیر سے ہم وہ بستا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں بھی ہر حال میں نظم و ضبط کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ہم تیچرز تین کام ایسے کر دیں تو اس سے ہم اپنی کلاس کو بہت اچھے طریقے سے محلوش کر سکتے ہیں وہ تین کام ہم نے کون سے کر دیں ہیں کہ اپنی کلاس کے روز بنا دیں پہلا کام کون سے کرنا ہم نے کیا آپ کرنا ہم نے کلاس کے کیا بنانے ہیں ہم نے پہلا کام سب سے کونسا کرنا ہے روز بنانے ہیں روز ایسے ہونے چاہیے کہ جو بچے کو مشکل نہ لگے بلکل آسان روز ہوں بچوں کو ساتھ ملا کے روز بنا رہے ہیں کیسے روز بنانے ہیں کہ بچے کو ساتھ ملائیں بچے کو جیسے کہ بیٹا آپ نے بکس ساری لے کے آنے ہیں کپلیٹ آپ نے بیٹھ لے کے آنے ہیں نوٹ بکس لے کے آنے ہیں پینسل لے کے آنے ہیں شاپرر لے کے آنے ہیں اور اگر کسی نے پینسل شاپ کرنی ہے تو ہائم ریز کرے گا اس طرح کے جب آپ روز بنا لیں گی ایک تو بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو لے گا اور وہ جو دسپلن آپ کی کلاس میں نہیں ہوتا وہ انشاءاللہ آپ کی کلاس میں نظر آئے گا اگر پہلے دو تین ہفتوں میں ٹیچر یہ روز بنا لیں کلاس کے روز بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پورے سال میں جو دوسری ٹیچر بہت زیادہ سٹیڈی کے بعد حاصل نہیں کر سکی یہ ٹیچر کم پڑھائی کے ساتھ یہ روز کے ساتھ وہ بچوں سے چیزیں لے سکتی ہے روز کے ساتھ دوسری چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے ریسپانس بیلٹی کیا کرنا ہم نے دوسرا کہا ذمہ داری ہے بچوں کی ذمہ داری ہے لگا دی رہی ہے کیسے ذمہ داری ہے لگا دی رہی ہے جیسے ٹیچرز کیا کرتی ہے کہ سارے کام خود ہی کر رہی ہوتی ہے پینٹسر ریزر شاپنا خود ہی سمار رہی ہوتی ہے اس کے بعد اپنا سسٹر اٹینڈر سسٹر وائٹ بورڈ وہ خود ہی کیار کر رہی ہوتی ہے اگر آپ بچوں کے ساتھ میں لائے گئے یہ سارے کام بچوں کے ساتھ جن بچوں کی ذمہ داریاں لگا دیں تو ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کا بڑھن میں کم ہو جائے گا اور بچے آپ کے ساتھ اٹینچ ہو جائے گے کیا ذمہ داریاں لگائیں ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دیں آپ کہ بیٹا آپ نے وائٹ بورڈ تیار کر رہا کیا کرنا بچے نے وائٹ بورڈ ایک بچے کی اٹینڈر سسٹر پر جائے گی یہ ساتھ دیوٹی جب آپ لگا دیں گی ایک تو آپ کی کلاس مینج ہو جائے گی آج کا جو ڈزم و زبر جو ڈسپکنل ہمیشہ آپ کی کلاس پر خواب رہتا ہے وہ ہو جائے گا اور دوسرا آپ کا کام کم ہو جائے گا ہو جائے گا کی نہیں تیسرا جو ہم نے کرنا ہے وہ روٹینز معمولات معمولات ہم نے تحق کرنے ہیں کیسے یہ نہیں ہے کہ تیچر پلینر بنا ہوا آپ کا ٹیچر آئی ہے ڈیڑڈل آئی ہے اور ورک شروع آئی ہے یہ ساری چیزیں آپ پہلے معمولات تحق کریں کہ کم میں نے نوٹ بکس چیک کر رہی ہے کم میں نے لیڈن کو آئی ہے کم میں نے ٹرانسیشن کو آئی ہے یہ سارے رورز آف ریگلیشن جب آپ بلا لے گی تو انشاءاللہ آپ کی کلاس واقعی کلاسہ سے بہتر ہو جائے گی تو ان تین چیزوں کو فالو کر کے ہم نظم و ضبط اپنی کلاس کا بہتر کر سکتے ہیں اسلام علیکم